موڈی سرکار اتنی ڈری ہوئی سرکار ہے تو وہ عام آدمی کی سرکشہ کس طرح سے کرے گی کہ یہ دیش کی اتنی بڑی بدنامی کا معاملہ ہے کہ دیش کے ایک حصے میں جانے کے لیے پردان منطری کو اپنی سرکشہ کا تھریڈ ہو جائے مجھے ایک بہت پرانی بات یاد آ رہی ہے اندرا گاندھی کی جب بیہار میں بڑا آئی تھی اور ہاتھی پر چڑھ کر کے بینہ کسی سرکشہ کے وہ پہنچ گئی تھی جبکہ وہ بپکش کی نیتا تھی پردان منطری بھی نہیں تھی تب کہ نیتا سرکشہ پر اتنے پیسے کھڑچ نہیں کرتے تھے یہ ہوگا کہ جس طرح کے تمہچے موڈی سرکار پر سپریم کوڈ کے پڑھ رہے ہیں جھٹکے پر جھٹکے پڑھ رہے ہیں اس کا اثر بھکتوں پر کیا ہوگا کوڈ کے دروں پردان منطری بودی جی کا وہ 56 جسینہ سپریم کوڈ کے 56 جسینہ کے سامنے 56 سنٹیم میٹر کا ثابت ہو گیا دوست و رمشکار آج کی خبریں بڑی حیران اور پریشان کر دینے والی ہیں دوست و رمشکار میں منوشکوان شرما آزاد ہند آباز نیوز کے لیے آج کی خبریں حیران پریشان کر دینے والی ہیں بھارتی ہندہ پارٹے کے لیے بہت بڑا جھٹکا ثابت ہونے جا رہی ہے کہ جس طرح سے سپریم کوڈ نے اور چناف آیوگ نے کئی فیصلے ایسے لیے ہیں جو موڈی سرکار کو اٹھیں گا دکھا رہے ہیں حالانکہ ہم پبلک سوچ رہی ہے کہ چناف آیوگ نے فیصلہ لے لیا کہ اب کارونا کے سرٹیفیکٹوس ہوئے جو ہے موڈی کا خوٹو ہٹا دیا جائے گا چناف آیوگ نے فیصلہ لیا لیکن سپریم کوڈ نے بھی آج سیکیورٹی بریچ کو دے کر کے جس کے پیچھے گوڈی میڈیا اور موڈی سرکار بنا پنجاب سرکار کی لڑائی شوشل میڈیا پر جاری ہے جہاں ایک طرف دعبہ کیا جا رہا ہے کساب گوڈی میڈیا جو ہے بکاؤ ہے یہ ہے وہ ہے وہ تو سب جانتے ہیں بتانے کی ضرورتی نہیں ہے گوڈی میڈیا تو اتنا بڑا بکاؤ ہے کہ ایک دن سپریم کوڈ کی تلوار اس کی گردان پر پڑے گی لیکن یہاں ایک بہت اچھی خبر یہ ہے کہ سپریم کوڈ نے آج بیچ کا راستہ نکالا سپریم کوڈ نے پنجاب سرکار کی مانگ کو بھی ٹھکرا دیا اور آج کا جو آرڈر ہے پہلے وہ آج کی جو ہیرنگ تھی اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا اس کے بعد کریں گے اس خبر کا بشلیشن جی ہاں موڈی سیکارٹی بریچ ہیرنگ میں کندر پہ پنجاب سرکار کو جانچ رکنے کا آدیش دے دیا گیا ہے سپریم کوڈ کے پورو جج کی ادھیکستہ میں یہ ایک گٹھت کمیٹی جو ہے وہ جانچ کرے گی سپریم کوڈ کی اوڑ سے بنائی گئی جانچ کمیٹی میں چنڈی کا ڈی جی پی این آئی کے آئی جی پنجاب بے ہریانہ ہائی کورٹ کے ریجسٹرارٹ جنرل اے ڈی جی پی پنجاب شامل رہیں گے کمیٹے کی ادھیکستہ سپریم کوڈ کے پورو جج کریں گے یہ شاید موڈی سرکار کے لیے بہت بڑا جھڑکا ہے جس کو ڈراما بنا کر کے صحیح ثابت کرنا چاہتے تھے کورٹ کے دروں پردان منطری موڈی جی کا وہ چھپن جسینہ سپریم کوڈ کے چھپن جسینہ کے سامنے چھپن سنٹی میٹر کا ثابت ہو گیا بھائی ہوا کیا اس معاملے میں جی پردان منطری موڈی کی سکشا چوک کے معاملے میں سپریم کوڈ کے پورو جج کی ادھیکستہ میں ایک گٹھت جو ہے کمیٹے کی جائے گی معاملے کے سنوائی کے دوران شیرش عدالت کمیٹی گٹھت کرنے کے لیے راجی ہو گئی ہے ساتھی کیندر میں پنجاب سرکار کو اپنی اپنی جانس روکنے کا عادش دے دیا ہے سنوائی کے دوران سپریم کوڈ نے کہا کہ معاملے کو گم بیڑتا سے لیا گیا ہے پنجاب سرکار نے بھی مانا کہ سرکشا میں چوک ہوئی ہے لیکن ہم یہ تیہ کر رہے ہیں جانس کا دائرہ کیا ہوگا پہلے سنوائی کے دوران پنجاب سرکار نے شیرش عدالت سے مانگ کی تھی کہ کیندر کا کہنا تھا کہ اس کی اوڑ سے کمیٹی بنائی جائے گی وہ جانس کرے گی لیکن ان کی جو کمیٹی بنائی جا رہی تھی اس میں وہی ادھیکاری شامل تھے جن کے خلاف کاران بتاؤ نوٹس اور جانس ہونی چاہیے ایس پی جی کے ادھیکاری بھی اسی میں شامل تھے موڈی سرکار کی جو کمیٹی بنائی تھی اور بہت سے ایسے بیوادت چہرے شامل تھے کہ بس پوچھو نا کیونکہ موڈی جی تو اپنی گاڑی بھی بینا انشورنس کے لے کے نکل جاتے ہیں چلیے بھائیں کیندر سرکار نے شیرش عدالت میں اپنی دلیل دی کہ پورے معاملے میں ڈی جی اور خفی آدھیکاری جمعہ دار ہیں کیونکہ ان کی اوڑ سے روڈ بلوک کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں دی گئی تھی کارڈ بتاؤ نوٹس جاری کرنے کا یہی آدھار ہے پنجاب سرکار نے بھی اپنے لوگوں کو کارڈ بتاؤ نوٹس جاری کیا شوک آز نوٹس کے کارڈ بتاؤ کیونکہ ان کی اوڑ سے اس معاملے میں پنجاب کے ڈی جی پی اور سیکیٹری کو چیف سیکیٹری کو بھی کارڈ بتاؤ نوٹس جاری کیا گیا ہے کیونکہ ان کی اوڑ سے سپریم کورٹ میں سولیسیٹر جنرل تشار مہتا نے کہا کہ پنجاب میں پی ایم کا دورہ اچانک تیہ نہیں ہوا تھا اس کے لئے چار جنوری کو ریہرسل بھی ہوا تھا پنجاب کے اچھادی کاریوں کو ان کے دورے کے بارے میں پوری جانکاری دی گئی تھی یہ ابھی پتا تھا کہ موسم خراب ہوا تو پی ایم سڑک مارک سے بھی جا سکتے ہیں میہتا نے بتایا کہ پی ایم کے دورے میں ڈی جی پی وے چیپ سیکیٹری ہے پھر ان کے پرتی ندی پی ایم کے ساتھ جلتا ہے وے صرف پروٹوکال کا حصہ نہیں ہے پی ایم سرکشہ سمرویہ کا حصہ ہے جانکاری کے غاب میں پی ایم کا کافی اروڈ بلوک کے پاس پہنچ گیا تھا کینڈ نے کیبینیٹ سیکیٹری آئیوی ندیشت ایس بی جی کے آئی جی کی کمیٹی بنائی ہے پنجاب سرکار کو کینڈے کمیٹی پر بھروسہ نہیں کینڈ نے کہا کہ ماملے میں کاروائی ان کی ریپورٹ کی آدھار پر کی جائے اس لئے ہم اس کا بھروسہ نہیں کریں گے بلا 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 بہت ساری چیز تھی تو سپریم کورڈ بولا کہ ہم کا رانگ جانچ اب روک لو اب ٹوٹل ویشلیشن یہ ہے کہ یہ دیش کی اتنی بڑی بدنامی کا ماملہ ہے کہ دیش کے ایک حصے میں جانے کے لیے پردان منتری کو اپنی سرکشہ کا تھریڈ ہو جائے مجھے ایک بہت پرانی بات یاد آ رہی ہے اندرہ گانڈی کی جب بیہار میں بڑا آئی تھی اور ہاتھی پر چڑھ کر کے بینہ کسی سرکشہ کے وہ پہنچ گئی تھی جبکہ وہ بپکش کی نیتا تھی پردان منتری بھی نہیں تھی تب کہ نیتا سرکشہ پر اتنے پیسے کھڑچ نہیں کرتے تھے چھہ ہزار جوان چننی جس طرح سے پردان منتری مودی کو جواب پر جواب دیے جا رہی ہے پردان منتری مودی جی ایک طرف جہاں ان سے مات کھا گئے ہیں وہی سپریم کورٹ نے ان کو کانون کے معاملے میں ہرا دیا ہے کہ ان سرکار کی ایجنسیاں اپنے مو پر کالک پوتے ہوئے گھوم رہی ہیں حالانکہ گونی میڈیا کے دورہ یہ پرسیپشن بنانے کی کوشش کی گئی تھی کہ کسی بھی طرح پنجاب سرکار کو بدنام کیا جائے کسی بھی طرح ایک بلین کو کھڑا کر دیا جائے پنجاب کو پورے خالستان کہہ دیا جائے کچھ اس طرح کی نیت اس سرکار کی تھی جو شاید اس لوگ تنطر کی پرمپرہ میں بلکل بھی ٹھیک نہیں ہیں اور آنے والے سمیں میں تو اور بھی ٹھیک نہیں ہیں کیونکہ اگر اسی طرح کی کاروائی کی جائیں گے اور پردان منطری مو دی اپنی خالی ریلی میں نہ جانے کا دکھ اس لیے خبروں کو مڑیں گے یہ کہہ کر کے کہ یہ ان کی سرکچہ میں چوک ہوئی جبکہ کسان وہاں دور دور تک نہیں تھے کسان کھڑے تھے ایک سائٹ پر ایک کلومیٹر آگے یہ بات پنجاب سرکار بھی مان رہی ہے تو پردان منطری مو دی جی کے آس پاس تو کیول بیجے بھی کا کارے کرتا تھے تو پردان منطری مو دی جی کو اپنے ہی لوگوں کے بیچ اتنا لوگ پری ہے ہونے کے بعد جانے میں کیا ڈڑ تھا یا پردان منطری مو دی جی کو اپنے کیے گئے کاریوں پر پستاوا تھا خیر مو دی سرکار اتنی ڈری ہوئی سرکار ہے تو وہ عام آدمی کی سرکشہ کس طرح سے کرے گی جس پردان منطری کو اپنی جان کی فکر ہو وہ عام آدمی کی جان کی فکر شاید بھول جاتا ہے وہ ہاتھ رس کے کانٹ کرونا سے ہوئی موتیں اور کرونا کی جلتی ہوئی چتاؤں سے لال ہوا آکاش اڑتا ہوا دھوان اس پر بھی ایک شبد نہیں بولتے آج سپریم کورٹ نے پانی کا پانی کر دیا دودھ کا دودھ کر دیا اور پانی کا پانی کر دیا سپریم کورٹ کے فیصلے نے مو دی سرکار پر تماچہ مارا ہے اس کو اپنی جگہ دکھائیے اب اور کتنے جھٹکے دے گا سپریم کورٹ سپریم کورٹ کے جھٹکے پر جھٹکے آ رہے ہیں ایک دوسرا معاملہ ہوا ہے سپریم کورٹ نے دھرم سنسد کے اوپر سنوائی کو لے کر کے اپنی حامی بھر دیئے دھرم سنسد اور اس میں نفرت فیلانے والے بھاشنوں پر سنوائی کو سپریم کورٹ تیار ہو گیا ہے برشت عدی وقتہ کا پلی سپل نے کہا کہ ہر دوار میں سترے اور انیس دسمبر کو دھرم سنسد میں جو ہوا ہم مشکل دور میں جی رہے ہیں جہاں دیش میں ستے میو جہتے کا نعرہ بدل چکا ہے حالانکہ کپل سببل کی یہ جو چیزیں ہیں اس میں کچھ خاص باتیں تھیں سپریم کورٹ نے اترہ کھنڈ کے ہر دوار میں حال میں ہوئی دھرم سنسد کے دوران گھڑاں بھاشن دینے والے لوگوں کے خلاف کاروائی انروت کرنے والی جنہ تیاج کا پر سومبار کو سنوائی کے لیے حامی بھر دی تھی پر تھامنے آیا دیش اینوی رمن کی اجیکسطہ والی پیٹ نے بریشت ادیوکتہ کپل سببل کی ان دلیلوں پر گوھر کیا کہ گھرنا بھاشن دینے والوں کے خلاف پراشمی کی درج ہونے کے بعد ابھی تک کاروائی کیوں نہیں ہوئی بریشت ادیوکتہ کپل سببل نے کہا تھا کہ ہر دوار میں سترہ اور انیس دسمبر کو دھرم سنسد میں جو ہوا اُس سممند میں 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 نے جنہ تیاج کا تاکل کی ہے ہم مشکل دور میں جی رہے ہیں جہاں دیش میں ستے میر جائیتے کا نعرہ بدل چکا ہے ہر دوار معاملے میں دھرم سنسد معاملے میں ایس ایٹی کا گھٹھان اتراخند کی سرکار کے دوارہ ہو چکا ہے لیکن ابھی تک کوئی گرفتاری نہیں ہوئی یہ چھتیس گڑ کی طرف سے گرفتاری ہو چکی ہے اب ایک طرف جہاں مودی کی سرکشہ کو لے کر کہ مودی کی منوانی نہیں چل رہی وہیں دھرم سنسد پر بھی سپریم کورٹ نے کڑا رخ اپنا لیا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جس طرح کے تماشے مودی سرکار پر سپریم کورٹ کے پڑھ رہے ہیں جھٹکے پر جھٹکے پڑھ رہے ہیں اس کا اثر بھکتوں پر کیا ہوگا اور بھارتی انتہ پارٹی پر کیا ہوگا حالانکہ اس بات کو بھول جائیے کہ مشرا جو تھا اجی مشرا اپنا استریفہ دے گا اجی مشرا ٹینی استریفہ دے گا جو کی اپنی بات سے مخر گیا مودی جی بھی جملے بولتے ہیں اور ان کے چیلے بھی جھوٹ بولتے ہیں آج کے سماچار یہیں سماپ کرتے ہیں سپریم کورٹ کا جھٹکا بھارتی انتہ پارٹی کو دھرم سنسط پر جھٹکا اور بھارتی جنتہ پارٹی کے مہان سپوتوں کے کریا کلاپ اور سنسکار اور عیاشیاں اسی کے ساتھ سوالوں کے ساتھ چھوڑے جاتا ہوں میں منوش کمار شرما ایک بار پھر آنے کے لیے آپ کے بیچ میں نئے حوصلے کے ساتھ جائے ہن دوستو